جہاں دوستو پشم بنگال کو لے کر بڑی خبر ہے کیونکہ چناب آئیوک کا بڑا اعلان یہاں پر ہوا ہے اور چناب آئیوک کے مطابق پشم بنگال کی جو چناب ہے وہ تیہ سماعے پر پھونے والے ہیں ایسے میں زیادہ سماعے پشم بنگال چناب کے لیے بچے نہیں ہیں ایسے میں سبھی پارٹیاں جو ہے دو سو چورانوے سیٹو کے لیے یہاں پر تاجہ سروے بھی کرا رہے ہیں اور دو سو چورانوے سیٹو کو جیتنے کے لیے اپنی اپنی تیاریاں سرو کر رہے ہیں اس کے لیے بی جی پی سب سے زیادہ یہاں پر آگے چل رہی ہے کیونکہ بی جی پی کافی سمجھ سے یہاں پر پشم بنگال میں اپنا کلار لڑانے کے لیے جو ہے لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ وہ پشم بنگال میں اپنی سرکار بنا لے اور یہاں پر جو کہیں نے کہیں بی جی پی کو اب تک اس راج میں سرکار بنانے کا موقع نہیں ملا ہے اس کے علاوہ پشم بنگال کے لیے چار پارٹی پرمکروف سے سامنے ہیں اس میں اگر باتنے لیب بی جی پی کانگریس اور ٹی ایم سی آپ یہاں پر گٹ بندن کس کے ساتھ کس کا ہوتا ہے ایک کافی مہت پون بن جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بی جی پی کو چھوڑ دیں باقی تین پارٹی کو جو گوٹ شر ہے وہ لگ بگ ایک ہی مانا جاتا ہے اور اگر یہ گٹ بندن میں رہ جاتے ہیں تینوں دل تو پھر بی جی پی کافی پیچھے دکھائی دے گی جو جان کر مانتے ہیں اگر گٹ بندن نہیں ہوتا ہے تو پھر بی جی پی کا پلرا اس چناب میں بھاری ہونے والا ہے جس سکار سے بہار میں جس سکار کے آنکڑے ملے اور لوگ سوا چناب کے جو دوہزر انیس نیوی آنکڑے بنے بیالی سیٹوں میں سے جس سکار کے جو سیٹے تھی وہ بی جی پی کے ہاتھ لگی اس سے بی جی پی کا جمینی اس طر پر جو یہاں پر کہہ سکتے ہیں بوٹ ہے وہ کتنا مجبوط ہیں یہ یہاں پر آنکڑے جو نکلے ہیں اس کے بعد بی جی پی لگاتار کئی سمیسے یہاں پر کام کرنا سرو کر دی ہیں لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ لیپٹ اور کانگریس کا گٹ بندن اس چناب میں ہونے والا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ٹی ایم سی کانگریس اور لیپ پلس یہاں پر اے آئیل عزر الدین او بی سی کا جو گٹ بندن ہیں پشم بنگال میں ہو جاتا ہے تو پھر یہ کافی مجبوط گٹ بندن ہوگا پھر علاقوں کی بات کریں اور اوپینین پول اور سروے کی بات کریں تو پشم بنگال کے لیے کیا کچھ آنکڑے نکل کر آ رہے ہیں سبھی ایک ایک سیٹ پر آپ کو کچھ بڑے آنکڑے بھی دینے والے ہیں اس وار پشم بنگال میں رام مندر کا مدہ کافی جوڑوں سے اٹھنے والا ہے اور اس کا سہارا بی جی پی لے کر پشم بنگال میں اپنے سرکار بنانے کے آنکڑے تک پہنچ پائے گی اس وار آپ کو سبھی دو سو چورانوے سیٹوں کے لیے ایک ایک سیٹ پر آپ کو آنکڑے دینے والے ہیں لوگ سبھا چناب دو آزار انیس کے پینام کی بات کریں تو اس سے ساپ اندازہ لگایا جارہا ہے کہ بیدان سبھا چناب میں بی جی پی کو فائدہ ہونے والا ہے تو کیا ایک سو ارتالیس کا آنکڑا بی جی پی چھوپائے گی اس وار آپ کو سبھی دو سو چورانوے سیٹوں کے لیے ایک ایک سیٹ پر آنکڑے دینے والے ہیں بات کریں لوگ سبھا کی تو بائیس سیٹیں ٹی ایم سی سب سے بڑی پارٹی بنی اور اٹھارہ سیٹیں بی جی پی کو یہاں پر ہاتھ لگی لیکن کبھی بی جی پی یہاں پر اپنا کھاتا بھی نہیں گول پاتی تھی تو اٹھارہ سیٹ بی جی پی کے ہاتھ لگی اس سے بی جی پی کافی خوش ہے اور جمینی اس طرح پر کارے جو ہے انہوں نے پرارم کر دیا ہے تو کیا ایک تو اٹھارہ سیٹ کا اکڑا ملنے والا ہے تین سیٹ بی جی پی نے دو ہزار سولہ چنام میں حاصل کی تھی وہیں کانگریس کی بات کے تو چبالیس اور انہیں ڈلوں کی بات کے لیے تو کمیونسٹ پارٹی اور مانکس پارٹی جو لیٹ ہے اس کو چھپی سیٹیں حاصل ہوئی لیکن بی جی پی کو صرف تین سیٹیں حاصل ہوئی وہیں بات کریں ٹی ایم سی کے لیے تو ٹی ایم سی نے دو سو گیارہ سیٹیں حاصل گئی اور سب سے بڑی بارٹی بنی اور سرکار میں ہیں تو کیا کچھ ہونے والا ہے دو ہزار اکیس چنام کے لیے آپ کو جلے بار سوچی اور سبھی دو سو چورانویں سیٹوں کے لیے آنکرے دینے والے ہیں بات کر لیتے کولکتہ چھتر کے لیے تو کس کا پلرا یہاں پر بھاری ہو سکتا ہے جو جمینی سطر پر آنکرے نکلے ہیں یہاں پر بات کریں تو گیارہ سیٹوں میں سے آٹھ سیٹیں ٹی ایم سی کو اور تین سیٹیں بی جی پی کے کھاتے میں جا سکتے ہیں کانگریس اور لیپٹ کا کھاتا یہاں پر کھلتا نظر نہیں آرہا ہے پرولی اچھتر کی بات کریں تو یہاں پر کل نو سیٹیں آتی ہیں اور نو سیٹوں میں سے تین سیٹیں ٹی ایم سی کو اور چھ سیٹیں بی جی پی کے کھاتے میں جا سکتے ہیں جو یہاں پر آنکرے ہیں ہاں پڑا کی بات کریں تو يہاں پر کل سولہ سیٹوں میں سے یہاں پر ٹی ایم سی کو بارہ اور بی جی پی کے خاتے میں چار سیٹ جانے کی سمبھاونا ہے دچھن چوبیس سرگناہ کی بات کرے تو یہاں پر چھویس سیٹیں ٹی ایم سی کو جبکہ چار سیٹیں ہی بی جی پی کو یہاں پر ملنے کی سمبھاونا دکھائی گئی ہے جو آخریں نکلے ہیں نہا دیا کی بات کی تو یہاں پر ٹی ایم سی کو آٹھ سیٹ تو بی جی پی کو نو سیٹ ملنے کی سمبابنہ ہے اور یہاں پر ہنگلی کی بات کریں تو دس سیٹ تی ایم سیٹ تو آٹھ سیٹ بی جی پی کے کھاتے میں پور میندلی پور کی بات کریں تو گیارہ سیٹیں یہاں پر تی ایم سیٹ کو تو پان سیٹ جو ہے یہاں پر بی جی پی کے کھاتے میں جانے کی سمبابنہ ہے پشم میندلی پور کی بات کریں تو دس سیٹ تی ایم سیٹ تو پانچ سیٹ بی جی پی کے کھاتے میں جا سکتی ہیں یہاں پر جھاڑک نام کی بات کریں تو دو سیٹ ٹی ایم سی کو تو دو سیٹ یہاں پر بی جی پی کے کھاتے میں جانی کی سمباب نہ ہے مالا کی بات کی تو ایک سیٹ ٹی ایم سی اور چھ سیٹ یہاں پر بی جی پی کے کھاتے میں جانی کی سمباب نہ ہے بانکرا کی بات کی تو سات سیٹ ٹی ایم سی تو چار سیٹ یہاں پر بی جی پی کے کھاتے میں تو جبکہ ایک سیٹ یہاں پر لیپٹ کے کھاتے میں بھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بڑمان پورپ کی بات کریں تو تیرے سیٹیں ٹی ایم سیٹ ہی بی جی پی کے کھاتے میں جانی کی سمبابنہ ہے یہاں پر بیر بھوم کی بات کریں تو سات سیٹ ٹی ایم سیٹ چار سیٹ بی جی پی کے کھاتے میں جا سکتی ہیں اور یہاں پر بات کرتے تو اٹھارہ سیٹیں یہاں پر ٹی ایم سیٹ اور پندرہ سیٹ بی جی پی کے کھاتے میں تین سیٹ یہاں پر لیپٹ کے خاتے میں جانے کی سمباب نہ دکھائی گئی ہے دچھین دناجپور کی بات کے تو دو سیٹ یہاں پر ٹی ایم سی اور چار سیٹ بی جی پی کے خاتے میں جا سکتی ہیں اتر دناجپور کی بات کے تو چھ سیٹ یہاں پر ٹی ایم سی ایک سیٹ کانگریس اور ایک سیٹ بی جی پی کے خاتے میں جبکہ ایک سیٹ لیپٹ کے خاتے میں بھی جا سکتی ہے دارجلنگ کی بات کرے تو یہاں پر چار سیٹ جو ہے بی جی پی اور ایک سیٹ لیفٹ کے کھاتے میں یہاں پر جا سکتی ہے لیکن یہاں پر ٹی ایم سیٹ کا کھاتا کھلتا نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر کائلنگ پونگ کی بات کرے تو یہاں پر بی جی پی کے کھاتے میں جا سکتی ہے اور یہاں پر جل پائی گوڑی کی بات کرے تو تین سیٹ یہاں پر ٹی ایم سیٹ اور چار سیٹ بی جی پی کے کھاتے میں جا سکتی ہیں جو آخرے ہیں علی دوارپور کی بات کرے تو یہاں پر ایک سیٹ یہاں پر ٹی ایم سی اور چار سیٹ بی جی پی کے کھاتے میں جا سکتی ہیں یہاں پر کچھ بیہار کی بات کرے تو تین سیٹ یہاں پر ٹی ایم سی اور نو سیٹ بی جی پی کے کھاتے میں جا سکتی ہیں اس کے علاوہ کرنا بات کی تو گڑھوندن کی سکار کا ہونے بالا ہی ایک کافی مہت پون ہوگا اس کے بعد کیا کچھ آکڑے بنتے کیونکہ گڑھوندن کافی مہت پون ہو جاتا پشم منگال میں کیونکہ گڑ بندن سے ہی بی جی پی بیہار میں جیتی ہے کیونکہ جس کار سے یہاں پر بی آئی پی اور ہمز پارٹی اور یہاں پر نتیس کمار کے اقبائی میں بی جی پی چناب لڑی حالانکہ بی جی پی سف سے بڑی پارٹی بنی اور اس کا وینی پیٹ وہ پشم مگال میں بھی دیکھ رہے ہیں تو کیا پشم مگال میں بی جی پی کو ایک سو ارتالی سیٹوں کا آکڑا اپنے دم پر مل پائے گا کیونکہ یہاں ان کا کوئی سمرتھک نہیں ہے اس کے علاوہ ان جو پارٹیاں ہیں وہ اگر گڑ بندن میں آ جاتی ہیں تو پھر کافی کچھ آنکڑے بدلنے والے ہیں ہر ایک چھتر کے آنکڑے بھی بدل سکتے ہیں یہاں پر بات کریں تو لیپٹ اور کانگریس کا گڑ بندن لگ بک فائنل مانا جا رہا ہے اس کے علاوہ کار بات کریں ٹی ایم سی کانگریس اور یہاں پر لیپٹ کا تینوں پارٹی کو گڑ بندن اگر ہو جاتا ہے تو کچھ آنکڑے بدلیں گے اس نات میں اگر او بی سی آ جاتے ہیں اگر یہ دل الگ الگ چناب لڑتے ہیں تو اس کا فائدہ بی جی پی کو بیہار کی طرح پشم منگال میں ہونے والا ہے یہ آنکڑے اور بڑے ایکسپرٹ نے آنکڑے رکھے ہیں ان سارے آنکڑوں کے بعد اگر گڑ بندن ہوتا ہے تو ٹی ایم سی کو ایک سو ساٹھ سیٹیں ملنے کی سمبھاب نہ ہے نہیں گڑ بندن کو یہاں پر ایک سو ساٹھ سیٹ مل سکتی ہیں اور اگرلے چنابی میدان میں اگر ٹی ایم سی اترتی ہے تو ٹی ایم سی کو نقشان ہوگا کیونکہ عزر الدین اویسی کانگریس اور لیپ یہ تینوں کا جو بوٹ شیئر ہے وہ ایک ہی مانا جاتا ہے اور یہاں پر ٹی ایم سی تو ان کا کہیں نہیں کہیں ٹی ایم سی کو نقشان ہونے کی سمبھاب نہ ہے ٹی ایم سی کو نقشان ہونے کی سمبھاب نہ دکھائی گئی ہے اس کے علاقہ بات کریں تو بی جی پی اس وقت اپنے دم پر ایک سو تیرہ سیٹوں تک بی جی پی جا رہی ہے لیکن آنے والی سمیں میں کیا کچھ ہوتا ہے اور اکلے اکلے پارٹیاں اگر چنابی میدان میں اترتی ہیں تو پھر بی جی پی کا آنکڑا جو ہے وہ کافی تیجی سے بڑھے گا کیوںکہ بی جی پی یہاں پر جو پشم منگال کی دو سو چوڑھانوے سیٹے ہیں ان کو چاٹھ چیٹوں میں باٹ چکی ہے اور اس کے لئے سب سے اگر بات کریں تو دلیب گوش یہاں کا پر تیش صدیقش ہیں اور بی جی پی راشتی صدیقش ہیں یہاں پر بات کے جی پی نیڈا اور یہاں پر امرش شاہ جو بڑے نیتا ہیں وہ خاص کر کے پشم منگال کے لئے کافی محنت کر رہے ہیں اور کافی سمجھ سے یہاں پر اپنی رڑیتی تیار کر رہے ہیں اور ہائی مائے ان کا ایک نیا دورہ ہو رہا ہے اس میں کارکرٹاؤں کو لے کر یا اپنے جو بوٹر سے ان کو کیسے پولنگ بوٹ تک لے جا جائے اور اس کے بعد ان کو یہاں پر ان کی کارک کی جو سیلی اس کو دکھایا جائے اس کے بعد بی جی پی کا آنکڑا تافی تیجی سے بڑے گا اے اکسپرٹ لوگ مان کر چل رہے ہیں اس کے ادار لیپ کے خاتے میں چار سے یہاں پر سات سیٹے ملی کی سمبھاپ نے دکھائی گئی ہے لیکن آنے والے سمائے میں کیا ہوتا ہے وہ گڑ بندن میں گچناب لڑ جاتے ہیں تو ان کا آنکڑا بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں تو کانگریس کو نقشان یہاں پر پشم منگال میں ساپ طور پر دکھائی دیا ہے اور پشم منگال کی بات کے 294 سیٹوں کے لیے تو وہ کتنی سیٹوں پر چناب لڑتے ہیں گڑ بندن کس کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد آنکڑا بڑھ سکتا ہے کانگریس کیلئے جو آنکڑے ہیں تو دوستو پشم منگال کی سبھی 294 سیٹوں پر آپ کو کچھ آنکڑے دیئے ہیں لیکن آنکڑوں میں پھر بدل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گڑ بندن کا سوروٹ بیہار کی طرح ہی طے کرے گا آخری وقت میں کیا کچھ ہونے بالا ہے کیونکہ ہم نے بیہار میں دیکھا جس وطار سے مہا گڑ بندن سے یہاں پر نکل کر وی آئی پی اور ہمس پارٹی جو نکلی ہے خاص طور کر وہ آٹھ سیٹے ہی کافی مہتکن ہو گئی ہیں سرکار بننے اور بگڑنے میں کافی مہتکن رہی ہیں اس کے علاوہ آدھر دن اویسی کی پانچ سیٹے بھی یہاں پر تیجہ سوی آدھب کو کافی نقشان دیا ہے تو کیا کچھ ہونے بالا ہے اگر گڑ بندن ہوتا ہے پشم منگال میں تو پھر ٹی ایم سی کو کافی بڑی جیت کی طرف پر وہ بڑھ سکتی ہیں گڑ بندن نہیں ہوتا ہے تو نقشان ہونے کی سمبھاؤنہ یہاں پا دکھائی گئی ہے لوگ سما چناف کے آنکھوں کے سافت سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پشم منگال میں بی جی پی کا سوکا ختم ہونے بالا ہے کیونکہ امیت سانے تو اعلان کر دیا ہے کہ پشم منگال میں ان کی دو سو پلس سیٹے آنے والی ہیں کیا دو سو سیٹے ان کی آنے والی ہیں کیونکہ تین سیٹے سے دو سو پلس کرنا کافی بڑا یہاں پر چنوٹی کونکانے ہونے والا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے تو اپنی رائے کمر بوکس میں رکھئے آکر پشم منگال میں کس کا کتنا جمین اسطر پر پلرا بھاری ہے اور کتنی سیٹے کس کے کھاتے میں جا سکتی ہیں اپنی رائے کمر بوکس میں رکھ سکتے ہیں